آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا نیا چینل مسلمانوں کے ایمج میں بہتری لائے گا ہاں یا نہیں مزر عباس صاحب کی طرف سب سے پہلے جائیں گے مزر صاحب کیسا آئیڈیا ہے آپ کے خیال میں یہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مجھے آئیڈیا پہ کوئی اطراز نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ باقی کوئی اچھا محصر چینل لاتے ہیں لیکن اس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بی بی سی کے طرز پہ لانا چاہ رہے ہیں تو یہ بزاتے خود ایک کانٹرڈکشن لگ رہی ہے کہ بی بی سی کے طرز پہ آپ ایک ایسا چینل کیسے لائیں گے بی بی سی کا موڈل اگر آپ بنا رہے ہیں تو بی بی سی کے موڈل میں تو بہت سی بہت سی چیزیں ہیں اور اس کی بزاتے خود جو اسٹیبلش ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ چینل اور انڈیپینڈنٹ بروڈکاسٹنگ کورپریشن کے طور پہ ہے اب ذرا آپ پوری اسلامی دنیا کو اٹھا لیں ماں سوائے پاکستان کے کون سا ملک ہے کہ جہاں آزادی اظہار کی آزادی ہو اس طرح کی ہماری یہ بہت سا تنقید ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ اگر پوری اسلامی کنٹری میں دیکھیں تو آپ کو پاکستان وہ واحد نظر آئے گا کہ جہاں آپ کو بڑا وائبرنٹ میڈیا نظر آئے گا وہاں آزادی اظہار کے لیے لڑائی بھی نظر آئے گی کیا کسی دوسرے ملک میں ڈسنڈ کو برداشت کیا اور جو ویسٹ کا میڈیا ہے اور جس اسلاموفوبیا کے ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں کا میڈیا اتنا مضبوط تھا کہ اس میں اس طریقے کی چیزیں آئیں ہماریاں تو میڈیا ہی نہیں تھا آپ پوری اسلامی دنیا اٹھا کے دیکھ لیں بشمول اس وقت جو ٹرکی یا ملیشیا کی باتیں ہم کر رہے ہیں ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا وہاں اظہار رائے کی آزادی ہے جب آپ اظہار رائے کی آزادی ہی کو سلب کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور رہی ہے پوری اسلامی دنیا میں تو آپ بی بی سی موڈل کیسے لائیں گے الجزیرہ کو جو پرابلم پیش آئی آپ اراک وار کے بعد اگر کوئی ایک مضبوط چینل ابرا پورے اسلامی ورل میں تو الجزیرہ ابرہ اور اس کی ایک نیوز ویلیو تھی دیکھیں چینل کے لیے آپ کا چینل موثر صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ نیوز وردی ہو ویوز اس وقت آئیں گے اور اس میں ساری چیزیں آپ لاسکتے ہیں اور اس میں ایک اسلام کا بڑا اچھا تشخص پیش کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر جن لوگوں کو آپ لائیں گے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ہے خود اسلامی دنیا میں جو کانفلیٹس ہیں کیا اسلامی دنیا کے وہ کانفلیٹس ہم ایڈریس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ایڈریس تو جب یہ اتنی پرابلمز ہیں تو یہ موڈل ابیس کا اس کی شکل ہمارے سامنے نہیں آئی ہے جب شکل آئے گی تو اس کے زیادہ بہتر انداز میں لیکن میرا خیال ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا اسلامی کنٹریز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اسلامی دنیا جو ہے یہ اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ اسلامی دنیا کو تیار کریں کہ وہ اپنیا میڈیا کو اتنا موصر بنائیں کہ وہ ویسٹ کو جواب دے سکے ہماری میڈیا جب موصر نہیں ہوگا تو ہم ویسٹ کو کس طرح جواب دیں گے ہم تو گورنمنٹ کے سپوکسمنز بنے ہوئے پوری اسلامی دنیا میں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے بی بی سی موڈل تو بہت بات کی چیز ہے بہت سو سنجھے